غزل آگے بڑی غزل کی ملاقات ان تمام اساتذہ سے ملتے ملاتے ہوئے جب مجرو سلطان پوری تک پہنچی تو غزل کے تیبر کچھ یوں ہو گئے تھے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بٹا گیا آئیے اس کاروہ میں ایک اور سفیر کو ساتھ لیتے ہیں ایک ایسے مسافر کا ساتھ لیتے ہیں جس کے لیے کبھی مومن نے کہا تھا کہ توہید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے آئیے حضرات گرامی ایک ایسی پاکیزہ سوچ کا مالک ایک ایسا شاعر جو اپنی تحریروں سے اپنی شاعری سے اپنے کلام سے اپنی گفتگو سے نئی نصروں کی تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے وہ شاعر جسے دلی حکومت نے دلی اردو اکیڈمی کا وائس چیئرمین بنا کر اردو کی خدمت کرنے کا جب موقع دیا تو اس نے ایسی گران قدر خدمت انجام دی کہ آج بھی لوگ ان کے اس ٹینئور کو یاد کرتے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ان کی تمام عدبی کتابیں ان کے تمام نظم و نصر کی کتابیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس شخص نے پوری زندگی اردو کی خدمت کی ہے آئیے اس عظیم المرتبت شاعر کو آواز دی جائے صرف ایک شعر پڑھ کے انہیں دعوت کلام دیتا ہوں کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے ہمارے مشاعرے کا وقار جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو میں مائک پر آواز دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں وہ اشار جنہیں آپ نے بارہ سنا ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے ان اشار کے خالق جناب ماجد دیوبندی صاحب مائک پر آ رہے ہیں آپ کی زوردار تالیاں بتائیں گی کہ آپ کتنی دیر جناب ماجد دیوبندی صاحب سے کلام سنیں صدرِ علی وقار صفحے سامین میں موجود مدنی حضرات مکی حضرات قاسمی حضرات ندوی حضرات مظاہری حضرات اور نورانی چہروں کے نمائندگان کو میں سلام پیش کرتا ہوں آزان میں پچیس منٹ ہیں میں انشاءاللہ تئیس منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا بس آپ سے ایک داد صاحب پینتیس منٹ اچھا پینتیس منٹ بچے کو ذرا بٹھا دیجئے کچھ بار آرام سے یہ ہمارا مستقبل ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو میں کہہ رہا تھا ایک آپ سے میں ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک شیر بھی میں نے جھوٹا پڑھا تو آپ مجھے ہٹا دیجئے اور اگر ایک شیر بھی میں نے اچھا پڑھا تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں اور میرے لئے دعائیں خیر کریں اس لئے کہ اللہ نے مجھے تحجد کا وقت عطا کیا ہے مجھے اجازت ہے آپ سب سب لوگ اجازت ہے مردوں کی طرح تعلیہ بجائیے گا سبحان اللہ سیوی خان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک اشفاق بھائی آپ سب سلامت رہیں میں توجہ چاہتا ہوں ان بچوں کو ذرا سنجیدہ کر کے بٹھائیے گا جی راک صاحب میں بیچ میں نہیں بولوں گا ملائدہ فرمائے دیکھیں کہاں سے بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے کوئی پاتا ہے کوئی کھو رہا ہے ہاں 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 ہا تہجد میں وہ لیکن سو رہا ہے بالکل بیچ میں نہیں بولوں گا آپ کے خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ ماجد جب یہاں سے چلا جائے گا اگر یہ پچیس اشار پڑے گا تو انشاءاللہ آپ کو پچیس احادیث کے قرآن کریم کے تاریخ اسلام کے صحابہ کرام کی زندگی کا آئینہ نظر آئے گا ماضی کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے موڑ ہے نا ماضی کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے ان بچوں کو بٹھا لو یار جوتے لیے پھر رہے ہو بچوں بیٹھ جو اللہ کے باستے پوری دنیا آپ پر ہس رہی ہے آپ کے کوئی حیثیت نہیں ہے ستاون اسلامی ملک ہیں جنہیں میں میں سلامی ملک کہتا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کی یہ حیثیت بنا دی تو کوئی تو دیوانہ بکواس کرے گا کوئی تو دیوانہ بات کرے گا سمجھ لیجی ایک دیوانہ ہے آپ کے سامنے ماضی کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے حالات کا قضاء کچھ بھی ہو چاہے ماجد لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے بہت اچھا ہے بہت شکریہ آداب کیا کہنا ماجد بھائی لیکن جھوٹ تو نہیں کہا میں نے کچھ اگر سچ کہاو تو وہاں تک کا ساتھ دیجئے گا میرا خیال ہے سمجھ بھائی یہ بھاگلپور کی تاریخ کا اتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا مجمع ہمیں کہیں نہیں ملتا اور جہاں اللہ والے موجود ہوں نورانی لوگ ہوں تو اس کا مقابلہ کیا ماضی کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے اصلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے حالات کا تقوضہ کچھ بھی ہو چاہے ماجد کیا کہنا لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے واہ واہ بہت پیاری نظامت کرتے ہیں میرے تاریخ سے پہلے انہوں نے بہت عام ترین جملے کہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جمعہ کا دن پرسو کا دن ہندوستان کی تاریخ کا عظیم ترین دن تھا جس میں پورے ہندوستان میں میرے آقا کے کروڑ عاشقوں نے بتایا کہ ہم جان دینے کو تیارے سرکار کی گستاخی کرنے والے کی عزت نہیں ہم کر سکتے ہیں جہاں میں آپ لوگ نہیں بھولے اتنی اہم بات پہ موڑ بنایئے گا میرا مجھے معلوم ہے عزان کب ہوگی میں عزان کبھی وقت جانتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا جو دوسروں کے غموں پر خوشی بنائے گا ابھی آپ کی طرف سے دعائیں نہیں آئیں یہ تعلیہ دا دیا آپ کی دعا ہے میرے لیے کہ اللہ حق پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے مشاعروں میں چوالیس سال ہو گئے ایک شیر جھوٹا نہیں کہا میں ایمان کے وقت حجد کے وقت آپ سے وعدہ کر رہا ہوں نہیں کہوں گا بھی نہیں جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا دوسری تاریخ پیش کرتا ہے آپ کا بھائی بھائی اٹھ کے بیٹھو یار آپ کو یہ احساس نہیں کہاں بیٹھے آپ مشاعرہ ہماری تہذیب ہے مشاعرہ ہمیں آدمی بناتا ہے کبھی ہسائے ذرا سا دل لگا دیجئے گا اپنے بھائی کا کبھی ہسائے گا تم کو کبھی رولائے گا سمات فرمائے کبھی ہسائے گا تم کو کبھی رولائے گا ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا کبھی ہسائے گا تم کو کبھی رولائے گا ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا سنیے گا آپ کا خادم امت کا معمولی گنے گار ہے آپ کیا کر دیا آپ ہمارا خون جتنے لوگ آپ یہاں ہیں سب سے زیادہ گنے گار میں ہوں لیکن میرا حق ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بات کروں کاش ہم ایسے ہو جائیں جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں میرے لب پر سوال کیا ہوگا ان کے اپنوں کا جب یہ عالم ہے ان کی عظمت کا حال کیا ہوگا تحجد کے وقت کچھ گفتگو کی توفیق اللہ کا کر دیں ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ کی دعائیں مجھے چاہیئے نظیم بھائی ارشاد کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا ساتھ دیجے گا آپ لوگ اگر ایمان والے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا دوسرے مصرے پر آمین چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا ایک روز ڈوب جائے گا اس گنے گار کا تعلق جامعہ سے ہے میری دو بیٹیاں جامعہ میں پڑتی ہیں وہ جو جامعہ میں سی اے ان آر سی کے زمانے میں پولیس نے اپنی عقاد دکھائی تھی ماسوم بچیوں پر جو لاتھی چارج کی تھی اس میں میری دو بیٹیاں بھی تھی دونوں بہت زیادہ زخمی تھی اس میں سے میری بڑی بیٹی آسیہ تھی جسے آپ نے انڈی ٹی وی پر دیکھا ہوگا جنہیں لوگ دیوار سے اتار رہے تھے لیکن میں نے کہا میرے بچوں تمہارے باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تمہارا باپ ظلم سے نہیں گھبرایا آپ کو حق پر رہنا ہے حق بات کرنی ہے شاہین باغ نے پوری دنیا میں تاریخ بنائی اور وہ تاریخ زندہ رہ گی انشاءاللہ تالہ کہ ہم نے دیکھا ہے فیرون کا فنا ہونا تیرا غرور بھی ایک روز جوب جائے گا مزا لیجے گا شیر کا دعا دیجے اپنے بھائی کو ہماری ماں میں ہیں ہماری ماں میں ہیں آئی شاہ بھی زہرہ بھی ہماری ماں میں ہیں آئی شاہ بھی زہرہ بھی جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا جو یہ نہ ہو خوش رہے ہماری ماں دیکھیں ایک شیر بھی جھوٹ تو نہیں بولا تو آپ سچے ہیں مجھے محبتوں سے نواز دیجے گا ہماری ماں میں ہیں آئی شاہ بھی زہرہ بھی جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا ان کی آج کے ہمارے مشاعرے کے روح رما ہیں سیمو بھائی ان کے حق پر ایک غزل پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے تین شیرات پڑھوں گا مجھے اپنا معلوم ہے میں اس کی پولیٹک ٹائم میں اپنی بات ختم کر دوں گا میرا ساتھ دیجے گا میں کچھ آپ سے بات کر کے جانا چاہتا ہوں بس مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے موڑ ہے نا خزر بتا دو یار تمہاری وجہ سے دنیا میں فنا ہوتا پھر رہا ہوں مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے خود کو مٹا دو عظمت کردار کے لیے واہ 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 خود کو مٹا دو بچوں یہ آپ ہی سے بات ہو رہی میری آپ ہمارا مستقبل ہیں مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے خود کو مٹا دو عظمت کردار کے لیے کہتا ہے وقت کیجئے محفوظ اپنے ہاتھ کہتا ہے وقت کیجئے محفوظ اپنے ہاتھ کافی ہے یہ اشارہ سمجھدار کے لیے کافی ہے یہ اشارہ سمجھدار کے لیے ہمارے بچے نوجمان جو لوگ صرف پھولوں کی باتوں سے خوش رہے ہمت کہاں سے لائیں گے تلوار کے لیے واہ 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 سلام پیش کرتا ہوں جو لوگ صرف پھولوں کی باتوں سے خوش رہے ہمت کہاں سے لائیں گے تلوار کے لیے آزاد بھائی میری طرف سے تمام صحافیوں کے نظر کر دیجئے گا میرے اشارہ اچھوں کو ہم برا نہ لکھیں پھر تو کیا لکھیں اچھوں کو ہم برا نہ لکھیں پھر تو کیا لکھیں مضمون کچھ تو چاہیے اخبار کے لیے واہ 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 مضمون کچھ تو چاہیے اخبار کے لیے بتائیے غزل کیسی لگی ابھی پانچ منٹ ہے میرے ذرا بتائیے سب لوگ اچھا اگر اچھی لگی تو اس چائے والے کو بٹھا دیجئے ویسے میں چائے والے کو کچھ کہہ نہیں سکتا اس لئے کہ کب کیا ہو جائے کسی چائے والے کو برا کہنا نہ چاہیے لیکن فیلال ان کو بٹھا دیجئے یہ لوگوں کی غلط پہمی ہے سیمو بھائی آپ کی فرمائے سٹوری کرتا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا پانچ منٹ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے بتائیے سننا چاہتے ہیں تو بتائیے گا ملہدہ فرمائے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جھکے سریے میں دی شان نہیں ہے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات تاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے ہر در پہ جھکے سریے میں دی شان نہیں ہے سن انیس سو پچانوے میں میں نے یہ غزل کہی تھی اور قسمت چمکی نائنٹی سیون میں میرے آقا کی اجازت ہوئی اور میں حج بیت اللہ پر گیا منہ کا واقعہ اسی زمانے میں ہوا تھا میں زندہ آ گیا ہزاروں لوگ زندہ نہیں آئے تھے اس کے بعد ایسا لگا کہ کسی اللہ والے کے صدقے میں میرا حج قبول ہو گیا آقا نے میری حاضری قبول کر لی یہ میرا شیر پوری دنیا میں پہنچا الحمدللہ آپ کے بھائی پر دو پی ایج دی ہوئی ہیں ایک ہندوستان میں ایک پاکستان میں یہ غرور نہیں ہے فخر ہے کیونکہ آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے نواز ہے غرور نہیں کر سکتا میں اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے ملہیدہ فرمائے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے آخری شیر پڑھ کر راپس جا رہا ہوں اتنے دس پندرہ ہزار لوگوں میں دس پندرہ لوگوں کے دل تک اس گنے گار کی بات پہنچ گئی تو اللہ بہت کام لے گا اس سے بس یہ نظر کر کے جاتا ہوں مایوسی کفر ہے حالات بدلتے رہنے لیکن آپ کو اپنی جگہ قائم رہنا ہے ہم نے تو بنائے ہیں جڑ جائیے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے آدھا آدھا یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے جھوٹ تو نہیں بولا کسی شہر میں انشاءاللہ کبھی نہیں بولوں گا ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے ہر در پہ جو کے سر یہ میری شان نہیں ہے سیمو بھائی خوش ہے نا ایک آت بار وہاں کہہ دیجئے سیمو بھائی کی آنکھ میں میں نے چمک دیکھی اور یہ جو چمک ہے یہ آخرت کا راستہ نکالتی ہے خیال لائے ہیں کسی کے بات سن کے آنکھوں میں چمک آجائے نمی آجائے تو یہ آپ کے لئے ثبوت ہے وہاں پھر پڑھتا ہوں یہ شیئے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے ہر در پہ جو کے سر میں دیشان نہیں ہے غزل ختم ہو رہی ہے آخری شیئر دنیا کا پہلا مذہب ہے جس میں وطن سے محبت کو نصف ایمان قرار دیا گیا لیکن اس نصف ایمان قرار دینے میں شریعت نے حدود قائم کر دی جنہیں ہم پھلانگ جاتے ہیں سماتھ فرمائیں میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن ملہدہ فرمائے میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے ہر در پہ جو کے سر میں دیشان نہیں ہے وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے آخری مصرہ پڑھ کے میں رخصت ہو رہا ہوں اتنی زیادہ تعلیوں سے مجھے دعاوں سے نوازے گا سیمو بھائی جب دوبارہ مشاعرہ کریں تو مجھے ضرور بلائیں وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے ہر در پہ جو ازان ہو رہی ہے میری ازان ہو رہی ہے مجھے مجھے آواز آگئی تھی اس لئے میں نے آخری شعر پڑھا اللہ آپ کو سلامت رکھے ہم لوگ پھر زندہ رہے ہیں اور پھر آپ کے درمیان آئے ہیں خدا بہت بہت شکریہ یہ محفلہ مکمل